یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گروہ میں وکی کوشل اور سارا علی خان کی مووی زراہٹ کے ذرہ بچ کے مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھے اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے 49 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے 40 دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بہت اچھی باکس سسکرکشن کر رہی ہے تھوڑی بہت اس مووی کی باکس سسکرکشن میں ہمیں گروہر دیکھنے کو ملی ہے یہ مووی باکس سسکرکشن پر ایک ویگ مزید چل سکتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذراہٹ کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے 49 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ ویڈ میں کتنی باکس سسکرکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے 40 دن کتنی باکس سسکرکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس سسکرکشن پر ہٹ سب ہے تو یہ فلوپ تو ویڈیو آکھر تذرہ دیکھنا تو بینے ٹیم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذراہٹ کے ذرہ بچ کے موووے میں ویکی کوشل اور سارہ آرکھان لی ٹول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کر اس مووی کی باکس سسکرکشن کی یہ ایک کپپل کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کپپلے جو کہ ایک جوینٹ فیملی میں رہتا ہے وہ اپنے لئے ایلیدہ گھر خریدنا چاہتا ہے اسے ایلیدہ گھر خریدنے کے لئے کیا پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کر اس مووی کے پہلے اٹھتیس دنوں کی انڈیا وارڈ ور باکس سسکرکشن کی تو ذراہٹ کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے اٹھتیس دنوں میں انڈیا سے 87 کروڑ 47 لاکھ کی نٹ کلکشن کر لی دی اس طرح اس مووی نے پہلے اٹھتیس دنوں میں وارڈ ویڈ ایک سو چودہ کروڑ 50 لاکھ کی باکس سسکرکشن کر لی دی اس طرح اس مووی نے اپنے انتالیس دن پچیس لاکھ کی باکس سسکرکشن کی دی اگر بات کریس مووی کے پہلے 49 دنوں کی انڈیا وارڈر باکسز کلکشن کی تو دورہ ہٹ کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے 49 دنوں میں انڈیا سے 87 کروڑ 64 لاگ کی نور کلکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے 49 دنوں میں وارڈر بیٹ 115 کروڑ کی باکسز کلکشن کر لی تھی اگر اووہرحال بات کریس مووی کے بار میں تو یہ مووی ایک فیملی انٹرٹینئر ان لاؤ سٹوری مووی ہے اگر بات کر اس موی کے بجٹ کی تو اس موی کا بجٹ ساتھ 40 کروڑ اگر بات کر اس موی کے 40 دن کی باکس سبسکلیکشن کی دو ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے موی اپنے 40 دن 20 لاگ کی باکس سبسکلیکشن کرنے والی ہے اس طرح اس موی نے پہلے 40 دنوں میں انڈیہ اپسے 87 کروڑ 84 لاگ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اس موی کوڑی اس کے طرف سے شہندہ ریس مون مل ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس سبسکرکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک کم بجٹ میں بننے والے مووی بھی اتنی زیادہ باکس سبسکرکشن کر سکتی ہے اس مووی کا بجٹ سے چالیس کروڑ اس مووی نے پہلے انتالیس دنوں میں وارڈ وارڈ ایک سپندرہ کروڑ کی باکس سبسکرکشن کر لی ہو اور یہ مووی باکس سبسکرکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے باکی آپ لوگ کی کیا رہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں